اسلام علیکم میں ہوں تاہرہ اور یہ ہے میرا چینل اردو اخبار آج میں کھڑے مسالے کا گوش بنانے لگی ہوں اور جو کچھ بھی میرے پاس اپنا جلانا ہے اور جس برطن میں بھی آپ بنا رہے ہیں یا کرائی میں بھی بنا سکتے ہیں اور کوئی بڑی ہانڈی یا نیشتی ہو اس میں بنا سکتے ہیں اب میں اس کے اندر میں آئل جالوں گی اور آئل بھی آپ کوئی سا بھی use کر سکتے ہیں آج بہت کسی دوپ نکلی ہے تھوڑا سے بادل بھی ہے مگر سردی کافی زیادہ ہے تو میں وہی بات ہے کہ اندازے سے امیوں کا ایک ہوتا تھا کہ مٹا اندازے سے ڈال لو اب میں ابھی اندازے سے ہی ڈالتی ہیں اس کو اندازے کا نام دیتے ہیں تھوڑا سے میں نے آئل ڈالا ہے اس میں میں جو ہے یہ اپنی چوپس ہیں میرے پاس جو کہ میں نے لی ہے ایک دو تین چار بات چھے چوپس ہیں میرے پاس اور اس میں جو ہے میں اب یہ واقعی تمام مسالے کون سے جائیں گے یہ میں تمام چیزیں کھٹی اس میں ڈال کے بناوں گی اور اس کے لئے دو بڑے سائز کے ٹماتر ہیں تین پیاز ہیں یہ میرے پاس چھوٹی سائز کی تھی تو میں نے یہ تین لی ہے اب دو لے سکتے ہیں اتنی چوپس میں اور ایک بڑا ٹکڑا ادرکہ ہے میرے پاس اور یہ لسن ہے میرے پاس ایک پوری گھٹھی اور یہ تو اس کے اندر جو ہے دوسرے مسالے جائیں گے جو ٹرائی مسالے ہیں وہ وہی روٹین کے مسالے ہیں جو ہمارے ایشین کھانوں میں جاتے ہیں پساوہ دھنیا ہے دو ٹیبل سپون ہے ایک ٹی سپون سے تھوڑا سا زیادہ حلدی ہے دو ٹی سپون میں نے اس میں کٹی و مرچے لی ہے اور تھوڑا سا ثابت گرم مسالہ آپ چاہیں اگر آپ کو نہیں اچھا لگتا تو آپ لوگ پساوہ گرم مسالہ ڈال سکتے ہیں یہ میں مگر اتنا ضرور کرتی ہوں کہ میں نے یہ الائچیاں جو ہوتی ہیں ان کے میں دانیں نکال لیتی ہوں یہ مجھے تھوڑا سا اچھا لگتا ہے کہ وہ تمام فلیبر اس پر مکس ہو جاتے ہیں لونگ ہے کالی مرچے ہیں الائچی ہے اور تھوڑا سا نمک ہے یہ ہمارے ڈرائی مسالے ہو گئے اور جو اس کے علاوہ میں جو اوپر گارنشنگ کے لیے میں چیزیں رکھی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں ہرا دھنیا ہے اور یہ تین ایکسرا ہوت مرچے ہیں ہری یہ میں جب گوشت تیار ہو جائے گا تو اس کے بعد میں ڈالوں گی ہمارا آئل گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں باقی کے چیزیں ڈالتے ہیں جس میں گوشت اور باقی تمام چیزیں جائیں گی پیچ چوپ کریں گے پیاز بھی ہم ڈائزڈ کر لیں جیسے بھی آپ ڈالیں گے وہ بہرحال کھل جائے گی لیکن اس کو کٹنا ضروری ہے چھوٹے پیسز میں آپ ضرور اس کو کٹ لیں اور یہ لسن یہ بھی میں چوپ کروں گی لسن ادرک بھی تمام چیزیں چوپ کر کے بڑا یا چھوٹا جیسے بھی آپ کو پسند ہے یہ زیادہ چنکی سا ہوتا ہے اچھا لگتا ہے اور بڑا کڑارا گوشت بنتا ہے نان کے ساتھ یہ روٹی کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں تیل ہمارا بہت زیادہ گرم ہو گیا ہے ہم اس میں اپنا گوشت آگیں گے سپسکہ نہیں ہے جتنا آئل آپ کا گرم ہوگا اس کا خائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا گوشت ہے اس کے لئے سپسکے گا نہیں اچھا یہ ہوتا ہے کہ گوشت پر جاتا ہے اچھا ہوتا ہے اگر آپ سے بنا رہے ہیں لیکن اگر بہت زیادہ ہے آپ کی اوائل کا تو آج ہلکی کر دیں گوشت یا تیجی کی ازارنے سے پہلے تو وہ سکھیتے ہیں ہی آپ کے پر آتے اور گوشت تیل بہت زیادہ گرم ہونا چاہیے تو یہ خوڑا سیس کا گوشت کا کلر سے ہی رائے گا تو ہم اس کو باپنی مصالے سے ہم اید کر دیں گے ہماری گوشت کا کلر چیز ہو گیا ہم نے اس کو بہت تیز آئیل میں لالکی کو ہلکا سفرائی کیا ہے تاکہ اس کا کلر چیز ہو جائے اور اب ہم سواپوں پر اس میں بیٹر مصالے میں یہ ڈالیں گے اس میں لسل پیاز اور ادرک ہم نے اس کو چاپ کیا چوٹے بڑے ریلڈم جو ہم نے اس کو پاتا ہے اور یہ ہم نے اس کو ڈال دیا ساتھ ہی ہم یہ ڈرائی مصالے بھی ڈال دیں گے اس کے تمام بڑے مصالے اس میں نمت ملچ ہلدی ہنیا ادرک رسل پیاز اور گرم مصالہ سابت اچھا ہے تو سابت گرم مصالہ سکپ کر سکتے ہیں وہاں سے لہاں سے نہیں اچھا لگتا ہے تو یہ اب ہم اس پر ڈال دیا ہے اب ہم اس کو ہلکی آج پر رکھیں گے اس پر تھونا سا پانی ڈال دیں گے تاکہ یہ کل جائے اکوانی میں نے گرم کر کے رکھا ہوا ہے کلشش کریں کہ گرم ہی ڈالیں ہاں تھوڑا سا اتنا ڈال دیں کہ یہ گل جائے اور پھر اس کے بعد ہم اس میں جب یہ آدھا کل جائے گا تو ہم اس میں ٹوماتر ڈالیں گے چاپ کر کے جو کہ ابھی ہم نہیں ڈالیں گے تھوڑی دیر پر ڈالیں گے یہ ہم نے اس کو ہلکی آنچ پر اس کو رکھ دینا ہے تاکہ یہ پکتا رہے اور گل جائے اور پانی بھی اس کا خوشک ہو جائے جی پانی اس کا خوشک ہو گیا تھوڑا سا اور یہ تھوڑا سا 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 فٹ ہوا ہے اب میں اس میں اس سٹیج پر یہ ٹوماتر ڈال دیں گی تاکہ یہ بھی ساتھ ہو جائے ہم نے اوٹھا سا میند میں چولہ تیز کر دیا تاکہ پانی اب جلز نہیں خوشک ہو جائے جیتی دیر میں یہ پانی خوشک ہو گا یہ گوش پروپلی جائے گا اور پھر ہم اس کو بھون لیں گے ایک دفا پھر ہم اس کو ٹوماتر ڈالیں گے لیکن آنچ ہم نے تیز کر دی ہے یہ دیکھیں کہ ہمارا پانی سے ہے اس کا رائے ہو گیا ہے اب ہم اس کو پھونیں گے توڑا سا ہمارے بلکل اس میں مکس ہو گئے ہیں توڑا سا میں اس میں بہی ڈالوں گی یہ بھی دو ٹیبل سپون انہف ہوگا توڑا سا اس کا کریمی سا ٹیکٹر ہو جاتا ہے آپ کسی بھی چیز میں ڈالیں تو یہ میں ڈال دے گی اس کو توڑا سا یہاں پہ آپ مکس کر لیں تاکہ اس کی کھٹکیا سی نہ بنیں اور اس کو ہم اچھی طرح اس میں مکس کر لیں یہ ریکھیں یہ پانی اس کا بلکل کچھ ہو گیا اوائل اس کا جو ڈالا تھا ہمیں وہ بلکل اوپر آ گیا ہے اور اب یہ بلکل جنائی اس کی تطریبن ہو گئی ہے دہی بھی رسکت سے سی مکس ہو گیا اور اس کا کلر بھی بڑا اچھا سا ہو گیا ہے اس کا پہ ہمارا گوشت تقریباً تقریب کے آخری مرحلے ہیں اس کو اسے اپروکسیمیٹری تقریباً ایک ہوتا کو لگ جاتا اگر آپ کے پاس پریشر کوکر ہے تو آپ اس کو استعمال کر کے اس کو بہت پھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو بلا سکتے ہیں لیکن پریشر کوکر سے میں بہت پھوڑا سا اوائید کرتی ہوں کیونکہ میرے پاس نہ ہے لیکن میں کم ہی استعمال کرتی ہوں پریشر کوکر مجھے بہت پاتا ہے کیونکہ اس سمائے کے لیے اگر میں بدانا خاصا پریشر کوکر سے کوئی حادثہ ہو جائے تو میں اس چیز کو میں انتیاد کرتی ہوں یا وہم کرتی ہوں لیکن یہ کہ گزارہ ہو جاتا ہے لیکن یہ کہ اگر آپ کو بہت پھوڑ کرنا ہے سارا کام اور توکر اس کو رکھنے پریشر کوکر بہت بڑی ایک خلق ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ گوڑ ہمارا بلکل بھون گیا ہے اچھی طرح سے بھون گیا ہے اور اب ہم اس میں کھوڑی سی گارنشن کھوڑی کر جاتے ہیں میں اس طرح سپائسی پھوڑ پسند کرتی ہوں ایک کھوڑی سی لال پریش میں پاس پیش پڑی بھی تھی میں نے دالیا ہے جس طرح کھوڑی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت اچھا سا کھوڑ جوڑ جوڑ آپ اس موقع پر اس کو کتنا ویسے تو یہ کھڑے مسالے کا بہت سارے مسالے میں ثابت نہیں بھی ڈالے ثابت دھنیا نہیں ڈالا جاتے کیونکہ وہ باز اپنے موہ میں آتا ہے لیکن آپ اس میں ثابت دھنیا زیرا یا چی چیزیں آپ اس میں ثابت دھنیا تو اس کا اپنا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے بسانے سارے بھول جاتے ہیں لیکن پہ آز اکر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلکل اچھی طرح سے بھول گئے بلکل اچھا چنگٹی سے اس کی فیلیں آتی ہے بلکل بھی پساوہ نہیں ہوتا تو اچھا لگتا ہے اور یہ آپ نان سے کھا سکتے ہیں اور روٹی سے بھی کھا سکتے ہیں تو یہ ہے اور یہ اب چکے بلکل تیار ہو چکا ہے تو میں اس میں یہ پاس اپنے ڈالشن کے لیے ہرا دھنیا ڈالکیس کو مکس کر لوں گی اور پھر میں اس کو اپنے ڈال کر لوں گا یہ جی ہمارا بہت اچھا سا لہم بھنا جو کہ ہم نے زیادہ تر اس میں ثابت مسالے ڈال کے بنایا تھا بہت اچھا سا ہمارا گوش تیار ہو گیا ہے آپ اسے نان کے ساتھ کھائیں روٹیوں کے ساتھ کھائیں یا پھر چامل کے ساتھ بھی آپ کھا سکتے ہیں اور بہت سپائسی ہے مجھے بہت پسند ہے سپائسی کھانے یہ تھا ہمارا آج کا کھانا اور انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں پھر آپ سے ملیں گے اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ مجھے ہے